کہانی میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ 1979 میں ردر ونم میں وینکٹ چلپتی اور ان کی پتنی پر گاؤں کے لوگوں دوارہ بہرمی سے حملہ کیا جاتا ہے انہیں پہلے دوڑایا جاتا ہے اور پھر انہیں پیٹ سے باندھ کے جندہ جلا دیا جاتا ہے گاؤں کے یہ لوگوں کا ماننا تھا کہ وینکٹ چلپتی اور ان کی پتنی لوگوں کے اوپر کالا جادو کرتے ہیں جس کی وجہ سے گاؤں میں کئی سارے بچوں کی موت ہو رہی ہے اور مرتے وقت وینکٹ چلپتی کی پتنی ردر ونم گاؤں کو شراب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بارہ سال بعد اس گاؤں کا پوری طرح سے ویناش ہو جائے گا اور وینکٹ چلپتی اور ان کی پتنی کے مرنے کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے بھیروں کو گاؤں کے سرپنچ کے آدیش پر ایک اناتالے میں برتی کرا دیا جاتا ہے اور اب کہانی میں 1991 کا ٹائم دکھائے جاتا ہے جہاں پر گاؤں کے ایک رہنے والے آگمی صدیہ کے اوپر ایک کووے کے دوارہ حملہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں سے لا پتا ہوتا ہے اور اس حملے کے ایک ہفتے بعد اننو سیمہ اپنے بیٹے سوریہ اور بتیجے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آتی ہے تاکہ وہ گاؤں میں بننے والے اسکول کے لیے اپنی جمین دان دے سکے ردر ونم ہی ان لوگوں کا مول گاؤں ہوتا ہے لیکن اب وہ شہر میں جا کے رہنے لگ جاتے ہیں اور گاؤں کی دیوی مودمبہ کے ریسپیکٹ میں ہو رہے ایک وارشک کارنیول میں بھی بھاگ لیتے ہیں گاؤں کے سرپنچ ہریش چندر پرسات کی بیٹی نندنی کے ساتھ سوریہ کی ملاقات ہوتی ہے اور دیرے دیرے دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے لیکن نندنی سوریہ کا پرپوزل ایکسپٹ کرنے سے ہچکچاتی ہے لیکن تبھی کارنیول فیسٹیول کے ٹائم پہ صدیہ واپس گاؤں میں آ جاتا ہے اور وہ بہت بوری طرح سے چکن پوک سے انفیکٹیڈ ہوتا ہے اور صدیہ مندیر کے گرب گھر میں جاتا ہے جہاں پر دیوی کی مورتی رکھی ہوتی ہے اور وہیں پر تڑپ کر مر جاتا ہے اور جسے بہت ہی اپاویتر مانا جاتا ہے مندیر کے مکھے پجاری گاؤں میں یہ گوشنا کرتے ہیں کہ دیوی اور ان کے گاؤں والے لوگوں کو اپاویتر کیا گیا ہے گاؤں میں کسی بھی انہونی کو روکنے کے لیے گاؤں کو آٹھ دنوں تک آٹھو دشاؤں میں سے سل کرنا ہوگا منتر کے ساہتہ سے اور ان آٹھ دنوں تک نہ تو کوئی گاؤں کے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں کے باہر جا سکتا ہے اور گاؤں کے لوگوں کے سارے دارمک سائنس کو ہمیں مندیر کے گرب گرم میں اکٹھا کرنا ہوگا لیکن تب ہی گاؤں کو سل کرنے سے پہلے سوریا اور اس کے پریوار کو گاؤں سے باہر جانے کی پرمیشن دے دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس گاؤں کے نہیں ہوتے ہیں اس لیے اور نندنی کو ایک دوہرے پڑھنے کی بیماری ہوتی ہے اور تب ہی نندنی کو دوہرے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی میڈیسین گاؤں کے باہر سے ایک آدمی لے کے آ رہا ہوتا ہے لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ بات سوریا کو پتا چلتی ہے اور سوریا اس آدمے سے میڈیسین لے کے گاؤں کے اندر آ جاتا ہے اور سوریا کے اندر آتے ہی فکس ٹائم کے انسار گاؤں کو سل کر دیا جاتا ہے اب سوریا کو مجبور ہو کے آٹھ دنوں تک اسی گاؤں کے اندر رہنا ہوگا اور سوریا کی لائی ہوئی میڈیسین سے نندنی ٹھیک ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سودہ نندنی کی بہت اچھی فرینڈ ہوتی ہے جو ایک لڑکے کمار سے پیار کرتی ہوتی ہے جو ایک پڑوس کے گاؤں کا ہوتا ہے اور وہ اپنے پریمی کے ساتھ بھاگنے کے لیے گاؤں کی سیما کو کروز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے گاؤں کو منتروں سے باندھ کر جو سل کر رکھا ہوتا ہے وہ سل ٹوٹ جاتی ہے اور سودہ کی بہت ہی دکھت موت ہو جاتی ہے جب وہ واپس گاؤں لوٹ رہی ہوتی ہے تب وہ ایک مدومکھی کے چھتے میں گھج جاتی ہے جس کی وجہ سے مدومکھیاں اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی بہت ہی تڑپ کر موت ہو جاتی ہے گاؤں میں بیجتی ہونے کی وجہ سے سودہ کے ماں باپ اس کے گاؤں سے بھاگنے کی بات کو چھپا دیتے ہیں اور اس گڑنا کے بعد ایک دودھ والے آدمی اور سوریا کی چچری بہن پاروتی کی بھی موت ہو جاتی ہے لیکن سوریا ان باتوں کے اوپر بروسہ نہیں کرتا اور وہ اسی گاؤں کے ایک لوکل ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ان ہتیاوں کی جانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک اگورا گاؤں کے لوگوں کو گاؤں کے اوپر آنے والے خطرے کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے گاؤں کی تالابندی کر کے گلتی کی ہے لیکن گاؤں کے لوگ اس کی بات کو انسنی کر دیتے ہیں لیکن سوریا اور وہ ڈاکٹر مل کے سودہ کی لاش کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور سوریا یہ پتہ لگاتا ہے کہ کمار کی موت ٹرین ایکسیڈنٹ سے ہوئی تھی اور کمار کو مرتے ہوئے سودہ نے دیکھا تھا اور سودہ کو مرتے ہوئے اس دودھ والے نے دیکھا تھا اور اس دودھ والے کو اپنا گلہ کارتے ہوئے سوریا کی کزنز پاروتی نے دیکھا تھا اور تب ہی سوریا یہ سمجھ جاتا ہے کہ موت ایک دوسرے سے انفیکٹیڈ ہو رہی ہے یعنی جو جس کو مرتے ہوئے سب سے پہلے دیکھتا ہے اگلی موت اسی کی ہوتی ہے اور تب ہی سوریا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاروتی کو سب سے پہلے نندنی نے دیکھاتا مرتے ہوئے اور جیسے ہی نندنی آتمتیا کرنے کی کوشش کرتی ہے سوریا اسے بچا لیتا ہے سوریا اس وینکیٹ چلپتی اور اس کے پریوار سے جڑی ہسٹری کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے سوریا اس لوکل ڈاکٹر کے ساتھ وینکیٹ چلپتی کے کھنڈر پڑے گھر میں گس کر ہسٹری پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وینکیٹ چلپتی کے گھر سے آنے کے بعد سوریا کو ان کے بیٹے بھی رہو جسے انات آشرم میں رکھاتا کے اوپر شک ہوتا ہے تب ہی گاؤں کا مکھے پجاری آدیش دیتا ہے کہ اگر ہم سب لوگ مل کے نندنی کی بلی دے دیتے ہیں تو گاؤں میں ہونے والی سبھی موتوں کی چین رییکشن ٹوٹ جائے گی اور گاؤں کے اوپر سے خطرہ ٹل جائے گا لیکن سوریا گاؤں کے لوگوں کا ویروت کرتا ہے اور نندنی کو نیند کا انجیشن دے کے گاؤں والوں سے آٹھ گھنٹے کا سمیں مانگتا ہے اور گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ میں ان آٹھ گھنٹوں کے بیتر گاؤں میں ہو رہی پروبلمز کو سول کر لوں گا لیکن تب ہی سوریا اس انات آلے جاتا ہے جہاں پر بھی رو کو رکھا تھا تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ بھی رو اس انات آلے کے وارڈن کو پیرالائز کر کے کئی سالوں پہلے وہاں سے بھاگ گیا ہوتا ہے سوریا بھی رو کو ڈونڈتے ڈونڈتے اس اگورا سے ملتا ہے جس نے گاؤں کے لوگوں کو وارننگ دی تھی پہلے سے ہی اور سوریا اس اگورا کی ہیلپ سے ایک گھوفہ ڈونڈتا ہے جہاں پر بھی رو کالا جادو کیا کرتا تھا اور تب ہی اس گھوفہ میں اس بھی رو کا سامان دے کے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ بھی رو ہی کمار ہے جو سدا کا بائی فرین تھا اور ردر ونم گاؤں کی جو اوریجنل سپیریچل بک ہوتی ہے جس کو پڑھ کے گاؤں کا مکھے پجاری سب کو آدیش دیتا ہے اس بک کو ایک نکلی بک کے ساتھ بدل دیا گیا ہوتا ہے اور اس نکلی بک کو آج پرزنٹ ٹائم میں گاؤں کے مکھے پجاری دوارہ یوز کیا جا رہا ہے جسے پڑھ کے اس مکھے پجاری کو یہ لگتا ہے کہ وہ گاؤں والوں کی ہیلپ کر رہا ہے لیکن ریالیٹی میں وہ کمار کے کالے جادو کو گاؤں کے سبی لوگوں میں فیلا رہا ہوتا ہے اور تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ نندنی کا بلیدان گاؤں والوں کو بچانے کیلئے نہیں بلکہ اس پورے گاؤں کے لوگوں کو ایک ساتھ ختم کرنے کا پلان ہوتا ہے اور اس اگورا کے ساتھ سوریا ان گاؤں والوں کی مدد کرنے کیلئے واپس جاتا ہے لیکن تب ہی پڑھ اس کے گاؤں کے لوگ سوریا کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے گاؤں کا کالا جادو ہمارے گاؤں کے اوپر بھی فیلا ہوگے لیکن پھر بھی سوریا ان لوگوں سے بچ نکل کر واپس اپنے گاؤں آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی سوریا واپس گاؤں کو لوڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سارے گاؤں والے مل کے نندنی کی بلی دینا چاہتے ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ نندنی کی بلی دیتے ہی وہ سارے بھی مارے جائیں گے اور سوریا کو یہ لگتا ہے کہ گاؤں کا سرپنچ حریش چندر ہی کمار کا ساتھی ہے اس لیے وہ گاؤں کے سرپنچ کے گھر جاتا ہے لیکن تب اسے پتا چلتا ہے کہ نندنی میری بیٹی نہیں ہے بلکہ نندنی اس ویکینٹ چلپتی کی بیٹی ہے جس کو میں نے ان لوگوں سے بچا لیا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا اور سب کو یہ بتایا کہ یہ میری گودلی ہوئی بیٹی ہے اور تب ہی سوریا کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب نندنی نے ہی کیا ہے اصل میں کمار اور نندنی دونوں بھائی بہن ہوتے ہیں اور گاؤں کی اوریجنل اسپریچل بک کو نندنی نے ہی بدلہ ہوتا ہے اور نندنی اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پورے گاؤں والوں کو مارنا چاہتی ہوتی ہے اور تب ہی سوریا نندنی کے پاس جا کر اسے یہ سب بند کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن نندنی پیچھے ہٹنے سے منع کر دیتی ہے اور سوریا کو کہتی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی لیکن یہ سارے گاؤں کے لوگ مریں گے کیونکہ انہوں نے میرے ماں باپ کو مارا ہے اور تب ہی نندنی سوریا کو یہ بتاتے ہی کہ اس کے پیتا ایک وید پریکٹیشنر تھے وہ ہمارے ویدوں میں لکھے ہوئے کالے جادو کا یوز کر کے اپنی پیرالائز وائف کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے گاؤں کے لوگوں نے انہیں غلط سمجھا بینا کچھ جانے ہی انہیں پیٹ سے باندھ کے جندہ جلا دیا لیکن پھر بھی سوریا نندنی کو یہ سب بند کرنے کے لیے کہتا ہے پر نندنی اسے منع کر دیتی ہے نندنی سوریا کو نہیں مارنا چاہتی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتی ہوتی ہے لیکن سوریا نندنی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں روکا تو میں خود کو مار ڈالوں گا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک چاکو اپنے پیٹ میں گسا دیتا ہے جیسے ہی وہ سوریا کو مرتے ہوئے دیکھتی ہے نندنی کا دل پگل جاتا ہے لیکن پھر بھی نندنی کے دوارہ کیا گیا انوشتان نہیں روکتا کیونکہ وہ پہلے سے ہی فکس ہوتا ہے اور تب ہی نندنی سوریا سے کہتی ہے کہ تم مجھے مار دو میرے مرتے ہی یہ انوشتان اپنے آپ ختم ہو جائے گا اور سارے لوگوں کی جان بچ جائے گی اور سوریا نہ چاہتے ہوئے بھی نندنی کی پیٹ پر چاکو سے مار دیتا ہے جس کی وجہ سے نندنی کی موت ہو جاتی ہے اور گاؤں کے سارے لوگوں کی جان بچ جاتی ہے اور نندنی کے انتیم سنسکار کے ٹائم پہ سوریا سارے گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی گلتی صدار نہیں چاہیے اور نندنی کے آخری اچھا کے انوشار وہ گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ تمہیں وینکیٹ چل پتی کے گھر کو ایک اسکول میں بدلنا ہوگا اور گاؤں والے اس کے لیے مان جاتے ہیں نندنی سوریا کی سیفٹی کے لیے اپنا لوکیٹ سوریا کو دیتی ہے اس لوکیٹ کے اندر نندنی کا سکھا ہوا سارا کالا جادو ہوتا ہے اور لانشٹ میں وہ سارا کالا جادو سوریا کے اندر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سوریا کی آنکھیں چمکنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری مووی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے موسیقی